بی جے پی کے گھڑ مدھ پردیش میں راہل گاندھی نے اپنے سینئر رہنماؤں اور ہزاروں کارکنوں کے ساتھ آج روڈ شو کیا روڈ شو سے قبل راہل گاندھی اسٹیٹ ہینگر سے لال گھاٹی علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے کنیاؤں کی پوجہ کر کے روڈ شو کی شروعات کی راہل گاندھی کے دورے کو اسمبلی انتخابات کی تشہری مہم کا آغاز بھی مانا جا رہا ہے اٹھارہ کلومیٹر طویل روڈ شو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کانگریس اس بار اسمبلی انتخابات کے لیے کافی پرجوش ہے خطاب کے دوران راہل گاندھی نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ دوہزار چودہ میں ہوئے اسمبلی انتخابات کی غلطیوں کو وہ نہ دہرائیں انہوں نے اس بار ٹکٹ نہ ملنے پر گروپ بندی سے پرہس کرنے کو کہا اور ایک ساتھ مل کر پارٹی کے لیے کام کرنے پر زور دیا ای ٹی وی بھارت کے لیے بھوپال سے قمر غوث کی ریپورٹ